ہیلو فوٹ لورز کراچی میں سردی آگئی ہے تو چینل سردیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں اور ایک گرمہ گرم ریسپی آپ کے لئے تیار کرتے ہیں ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر نئے ریسپی آپ کو بروقت ملتی رہے فش فرائی تو آپ نے کافی کھائی ہوگی لیکن میں آج آپ کے لئے ایک نئے ریسپی لے کر آئی ہوں افشاہ سپیشل مسالہ فش کری اسلام علیکم مجھے کہتے ہیں افشاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں افشاہ ڈیلیشیس فوڈ آپ جب تک ہائی لیٹس دیکھیں تو ملتے ہیں ہائی لیٹس کے بعد جی تو میں سب سے پہلے اجزہ بتا دوں میں نے یہاں پہ لیے دو رد پیاس نمک لیے پیسی وی لال مرچ پیسن لیے یہاں پہ دو کھانے کے چمچ پیسن بھی شامل کروں گی میں اپنی فش میں کٹی وی لال مرچ ہے ہلڈی پاورڈر ہے اجک لسن کا پیسٹ ہے زیرا پاورڈر دھنیا پاورڈر اور دیماٹر کا پیسٹ میتی دانیں کسوری میتی کٹی ویل کالی مرچ کڑی پتے ہیں یہاں پہ کچھ اور چارہ سے پانچ در ہلڈی مرچ ایک کلو پاورڈر مشلی میں نے استعمال کیا یہاں پہ آپ چاہیں تو کوئی سی بھی مشلی استعمال کر سکتے ہیں اور کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اب میں اس میں پیسی وی لال مرچ ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ ہلڈی پاورڈر ڈالوں گی ایک کھانے کا چمچ نمک ڈالوں گی ہس بے ضرورت ادھر کے لسن کا پیسٹ آئے گا ہس بے ضرورت بے سن ڈالوں گی دو کھانے کی چمچ اب اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے جتنے مسالے ہیں کوا مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اب ایک پین پہ مسترٹ آئیل میں یہاں پر یوز کر رہی ہوں آپ کوئی سے بھی کھانے پکانے کا تیل استعمال کر سکتے ہیں جب آئیل اچھے سے گرم ہو جائے تو اب اس میں بلکل آئیستے سے فش ڈالنا ہے تاکہ تیل گرم تیل نہ لگے ہاتھو تے لائٹ گولڈن براونڈ کلر آنے تاکہ اسے فرائی کرنا ہے دوسری طرف بھی اسے طرح سے لائٹ گولڈن براونڈ کلر آئے گا بلکل آئیستے سے اس کو لٹنا ہے دونوں طرف اچھی سے لائٹ براونڈ کلر آجائے اگر آپ نے ہمارے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکن ضرور دبا دیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ زیادہ تر کون سی مچھلی شوق سکھاتے ہیں مجھے تو زیادہ تر پاپریٹ مچھلی بہت پسند ہے میں پاپریٹ مچھلی بہت شوق سکھاتی ہوں آپ تمام یوگرز کا بہت شکریہ جو میری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں اور شیئر کرتے ہیں آپ کی سپورٹ کی ہی وجہ سے میرے چینل بہت اچھا گروہ کر رہا ہے اسی طرح میرے چینل کو سپورٹ کرتے رہے ہیں اور دیکھتے رہے ہیں افشان ڈیلیشیس فوڈ پر رکھے کہاں جا رہے ہیں ابھی تو میری ریسپی باقی ہے تو چلتے ہیں دوبارہ اپنی ریسپی کے جانے کو جا ریسپی بہت شدف بحت شکریہ ڈیلیشی میں ریسپی بھائی ریسپکو ڈیلیشی ڈیلیشی ڈیلیش اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں اب سالن کے لئے مسالہ تیار کر لیں سب سے پہلے میتھی دانا ڈالیں اس کو ہلکا سفرائی کر لیں جب یہ ہلکا سفرائی ہو جائے گا بلکل لائٹ فرائی کرنا ہے اس کی خوشبو بینی بینی خوشبو آنے لگے گی اب اس میں کڑی پتے ڈالنے 3 سے 4 ادد اس کو بھی بلکل ہلکا سفرائی کرنا ہے پیاس رکھیں گرینڈ کیے گئے اس کو شامل کرنا ہے اچھے سے مکس کر لیں اب اس میں ٹیماٹو کا پیسٹ ڈالنا ہے پیسٹ ڈالنا ہے اب اس میں مسالہ شامل کرنا ہے پیسٹ ڈالنا ہے جیرہ پاورڈر ڈالنا ہے کٹی وی لائل میرچ ایک کھانے کا چمچ ہلتی ایک کھانے کا چمچ نمک ہس بے ضرورت تمام مسالے کو اچھی طرح سے مکس کر لیں اور اسے اتنا فرائی کرنے کھانے کے مسالہ جو ہے وہ تیل چھوڑ دیا اب اس میں کسوری میتھی ڈالنا ہے چوپ کے ہوئے دنیا کے پھتے ڈالنا ہے کچھ لوگ اس میں دھائی شامل کرتے ہیں پر میں دھائی نہیں ڈال لیوں دھائی کی جگہ میں لے من جوس یہ اٹ کر رہی ہوں اب اس میں تھوڑا سا پانی شامل کرنا ہے تاکہ مسالہ جو ہے بھول لگے نہیں فرائی کیوئے مچھلیاں جو تھیں وہ سالل میں ڈالنا ہے جو مسالہ تیار کیا اس میں اٹ کرنا ہے اب اس کو مکس کرنا ہے ہلانا ہے لیکن چمچ کی مدد سے نہیں بلکل آرام سے ہلانا ہے کیونکہ تاکہ مچھلیاں ٹوٹے نہیں وہ اس کو ڈک کے چھوڑ دیں ہلکی آج میں سرونگ بول پہ آپ نکال لیں آپ اس کو یہ تیار ہے بلکل کچھ مچھلیاں میں نے سالن والے اٹ کیا سو فرینڈز مزیدار افشاہ سپیشل مسالہ فش کری تیار ہیں آج کی ہماری یہ ریسپی کیسی لگی کمنٹس باکس میں لازمی بتائیں اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل ایکنڈ ضرور دبا دیں ہیش رنگ سے روالان غیết ہداہ اس نے کچھے این اس جلوس ہیش رنگ taking موسیقی